اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں سر اللہ کا شکر ٹھیک ہے جپان انڈیا کو کچھ بہت ہی اپ ڈیٹن میزائل دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو کیا خیال ہے انڈیا وہ میزائل لے کے خود کو آرمی میں بھی سٹرونگ کر رہا ہے ایڈوکیشن میں بھی سٹرونگ کر رہا ہے وہ ہر طرف سے سٹرونگ کر رہا ہے تو آپ کے کیا خیال ہے اس بارے تو ظاہر بات ہے جب اتنی چیزیں ٹیکنولوجیز اگرہ سب وہ اس مو جپان کے جپان ملک ہے جو ان کو دے گا تو وہ سٹرون سٹرونگ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جی انڈیا پاکستان سے ہر معاملے میں آ گیا چاہیے پولٹکس ہو جائے چاہیے سپورٹس کا سیوب ہو جائے چاہیے شو بیس کا سیوب ہو جائے چاہیے آئی ٹی کا ہو اور ٹیکنالوجی کے ساتھ سے اگر ہم بات کرتے ہیں ادھر چھوٹے سے چھوٹا ہے جساں بائک موٹر بائک بار ان کے اپنی ہیرو ہونڈا وہ چال دیا ہے پاکستان نے کون سی چیز اپنے نام پر کوئی آسی مور سے بغیر بنائی ہو جس پر ٹ چاہیے کیونکہ ہم ایک ایک جیسے موالی کا کٹھے آزاد ہوئے تھے ہم میں بھی ان جیسے سٹیپ لینے چاہیے تھا کہ وہ بھی ہم سے انسپائر ہو سکیں تو کیا وجہ ہے انڈیا پر انڈیفینس کو بھی سٹرونگ کر رہا ہے اپنی ایٹی ہر چیز کو طرح سٹرونگ کر دے جا رہا ہے کیا وہ ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ کنٹری ہیں یا پھر ان کو پاس اپرچونٹیز زیادہ ہیں ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے پاکستان سے اتنا اپرچونٹیز نہیں دیتا ہے انٹر لیکن گورنمنٹ کی اس طرح ترجیحات نہیں ہے یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کی اس طرف ترجیحات ہیں ہی نہیں یہی پینا یہ جو انڈیا نے سپر سوننگ میزائل کھری دیا ہے کیا ان کے ڈیفینس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ بارہ کنٹریز میں انڈیا نے صرف ایک انڈیا کو سلیکٹ کیا تو یہ انڈیا کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ دوسرے کنٹریز سے اچھے تعلقات استور کرے اور اس طرح کے سہولیات پاکستان کے لوگوں کو بھی م ہسرا سکے ساتھ میں یہ کہاں دیکھ لیں کہ انڈیا گیا ہے رشیا اس نے ان ان سے جا کے پیٹرول بھی لیا خویلا بھی لیا ٹھیک ہے حالانکہ امریکہ کا دباؤ تھا انہوں نے امریکہ کے دباؤ کے کوئی پرواہ نہیں کی اور یہ در سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایکس پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جب گئے ہیں ادھر امریکہ نے پاکستان پہ بین کر دی اور جرمانہ قائد کر دے کہ یہ دروس کے پاس کیا کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ ہی تو حساب لگا لیں کہ ان کی وہ ان کے میار اور ہمارے میار کا صاحب لگا لیں کیا ہے ان کی پورنے پلیسی بہت سرونگ ہے بہت زیادہ سرونگ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پاکستان سے زیادہ سرونگ ہے کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہمارے ادھر امران خان صاحب کے فائن کیا اس کے بعد ان کی حکومت گرائے کی سبردستی سوچی سمجھی سازت سے لیکن ہمارے امام یہاں کے لوگ یہ چیز نہیں ضرورتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی شعور نہیں ہے بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ہر چیز سستی ملی ہے ہر چی دیکھیں روکی سوکھی کھا لیں گے نا وہ بہتر ہے بجائے کسی کی غلامی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے ہم کوئی نا کوئی کراسیز میں فسے ہوئے ہیں یہاں تو ہم اپنی ایجوکیشن کو بیٹر کر لیں ہم اپنے ڈیفینس کو بیٹر کر لیں یا اپنی ایٹی سیکٹر کو بیٹر کر لیں ہماری میڈیکل کی فیل بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو کیا ہمارے ایسے فلاز ہیں ہمارے مولک میں کہ ہم انڈیا سے بھی تک پی پاکستان میں مین وجہ سیاسی اختلافات ہیں آپ پاکستان کو بنے تقریباً پنجھتر سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کسی ایک وزیر اعظم نے بھی اپنی مدت پوری نہیں کی اگر ہم یہ اختلافات اپنے بھلا کر دوسرے مولک سے تعلقات بنایا تو ہمارا یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے آپ دیکھیں نا جیسے انڈیا نے خود کو اتنا سٹرونگ کیا ہوئے جب عمران خان گیا تھا رشیہ سے پیٹرول لینے تو اس کے اوپر فائن بھی لگ گیا اور انڈیا نے سرے عام پیٹرول خریدہ ہے کھلے عام امریکہ نے اس کو منع بھی کیا کہ سینکشنز لگی ہوئی ہے رشیہ سے کوئی ڈیل نہیں کر سکتا ہے اس نے سستا پیٹرول لے کے اپنی عوام کو دیا ہے عمران خان جب پیٹرول لینے گیا اس کو تو سیڑ سے اتار دیا گیا ہمیں ازاد خارجہ پلیسی اختیار کرنی چاہیے رکھیہ کا اور یوگرین کا جو تنازہ ہوا ہے انہوں نے اپنے تعلقات ٹریڈ تو ختم نہیں کی بس آواز اٹھاتے رہے ہیں ہمیں بھی دوسرے اپنی سب سے پہلے قوم آتی ہے قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پھر دوسرے ممالک سے ازاد خارجہ پلیسی کے بارے میں تعلقات استور کرنے چاہیے اسی سے عوام میں فائدہ ہوگا